بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کا مال یعنی زکاة کا پیسہ وغیرہ جو بھی زکاة میں نکال رہے ہیں کن لوگوں کو دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے زکاة کا پیسہ کن لوگوں کو دینا بہتر ہے افضل ہے زیادہ جو ہے ثواب کے حقدار آپ بنیں گے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے تیرمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 142 پر حدیث موجود ہے سواب العیمان لیل بحقی میں بھی جل نمبر 3 صفحہ نمبر 249 پر بھی موجود ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے جب آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو جو اس کا قریب ہو جو اس کے رشتہ داری میں آتا ہو اس کو اگر وہ زکاة دیتا ہے صدقہ دیتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے ڈبل ثواب ایک تو صدقے کا اور دوسرا صلح رحمی کا صلح رحمی کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا اسی لیے اس کا خیال رکھیں جو آپ کے علاقے میں جو غریب ہو گئے رہا ہیں آپ کے ادھر جو غریب ہو گئے رہا ہیں ان کو آپ زکاة دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زکاة آپ کی ادا ہو جائے گی بلکل آپ کو ثواب مل جائے گا لیکن جو آپ کے پڑوسی میں آپ کے قریب ہی ہیں جیسے آپ کے بھائی اگر غریب ہیں آپ کی بہن غریب ہے یا آپ کے کوئی رشتہ دار میں آپ کے مامو ہوں یا پھر جو ہے آپ کے چچا ہوں یا پھر آپ کے علاوہ ان کے جو ہے کوئی اور خالہ وغیرہ ہوں یا کوئی اور چچا ہوں چچی ہوں یا کوئی اور جو آپ کے رشتہ داری میں آتے ہوں اگر وہ غریب ہیں تو ان کو پہلے زکاة دیجئے کیونکہ اس سے فائدہ آپ کو ہوگا ایک تو زکاة ادا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ڈبل سواب زکاة کا بھی سواب ملے گا صلح رحمی کا بھی سواب ملے گا ڈبل ڈبل سواب ملنے کے آپ حقدار بنیں گے لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان کسی ادھر ادھر کے جن کو پہچانتا بھی نہیں ہے ان کو زکاة دے رہا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کو زکاة مت دیجئے ان کو بھی زکاة دیجئے کوئی بات نہیں ہے لیکن پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھئے ان میں جو حقدار ہیں زکاة لینے کے ان کو زکاة دیجئے لیکن آج دیکھئے اپنے بھائی کو زکاة دینے کے لیے یہ جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جاننے کی بات ہے جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اپنے بھائی کو زکاة دوں گا تو کہنا پڑے گا زکاة کا پیسہ ہے وہ لے گا نہیں یاد رکھیں زکاة دیتے وقت بتا کر دینا ضروری نہیں ہے کیا یہ زکاة دے رہا ہوں آپ کو یہ مال زکاة کا ہے یہ پیسے زکاة کے ہیں بتا کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے آپ انہیں کچھ مت بتائیں آپ انہیں لے کر دینا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے رکھ لیجئے کچھ پیسے اس طرح کر کہ آپ دے سکتے ہیں آپ ان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زکاة بتا کر دیں گے تب ہی زکاة ہوگی آپ کی نیت میں زکاة ہے تو زکاة ہے دینے والے جس کو آپ دے رہے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سے ہے بس آپ رکھ لیجئے دے دیجئے وہ رکھ لیں گے انشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ زکاة بتانے سے لیتے نہیں ہیں ایسے لوگ ایسے ایسے انسان دنیا میں موجود بھی ہیں بہرکیف اس کا خیال رکھا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں